جوتیش اور جیون میں آپ کا سواگت ہے شری گروہ چرنوں میں نمنکر شری گھنیش کی وندنہ کرتا ہوں آپ کے اور ہمارے جیون میں جو سب سے مہتوپون تتھ ہے ہم آدھیات میں کشتر کی بات کریں سنتوں کی کہیں پر بھی تو سب ایک بات بولتے ہیں کہ یہ پوچھا جائے کہ میں کون ہوں یہ بہت گہری باتیں ہم وہاں تک نہ جائیں ابھی وہاں کی چرچ آباد میں کریں گے اس پرشن کے اتر کے بعد میں چرچ آباد میں پہلے بہت ایک ستھور بات جو آپ کے ہمارے جیون میں پرتی دن گھٹتی ہے اور ہم اس کا دھیان رکھتے ہیں یا نہیں یہ ہمیں نہیں پتا یہ ہمارا جن یہ ہمارا جیون کیا ہمارے مستشک میں کبھی یہ پرشن اتپن ہوا کہ یہ جنم ہمیں ملا کیسے کیا ہم نے اس کے لیے کوئی پریاس پریتن کیا تھا اس پریاس پریتن کی وجہ سے ہم کو یہ منوشو جیون ملا میں سمجھتا ہوں 99.9% اتر اس کا ہے نہیں ہم نے کوئی پریاس نہیں کیا اور ہمیں یہ سندر منوشو جیون ملا ایسا کہتے ہیں کہ دیو یونی اس سے بھی دلب ہے منوشو یونی دیوتا ہونا اتنا سو بھاگیا کی بات نہیں جتنا دیوتاوں سے بھی دلب ہے منوشو کا جیون وہ جیون ہمیں ملا اور ہم اس کے پرتی کسی طرح کا کوئی بھاننیک ہمیں کیسے ملا ہمیں سب سے پہلا یہ پرشن اس کا اتر کھوجنا چاہیے اور یہ جیون ملا ہے ہمیں تو جس نے یہ دیون دیا ہم کو جو اس جیون کا داتا ہے کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اس کے پرتی کچھ توکر تگیتہ کا بھاؤ من میں لائیں وہ پرمیشور وہ پرماتما اسی نے ہم کو یہ جنب دیا یہ مانو جیون دیا یہ پریوار دیا یہ شریر دیا سب کچھ جو کچھ ہمیں اپلد ہے آج یہ سب اس پرماتما کا پرمیشور کر دیا ہوا کئی ویتی ایسے ہیں جو کہتے ہیں میں بھگوان کو نہیں مانتا میں تو کبھی مندیر وغیرہ نہیں جاتا ان کے بارے میں کوئی چرچہ نہیں ان کے بارے میں چرچہ کبھی کسی ویڈیو میں کریں گے الگ سے چرچہ ان کے بارے میں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ روج مندیر جاتا ہوں روج بھگوان کے درشن کرتا ہوں اور روج بھگوان کے درشن کر کے پھر دکان پہ جاتا ہوں پھر اوپیس جاتا ہوں تو ان سے ہی ایک پرشن کیا مندیر جا کر کے کبھی آپ نے پرماتما کو پرمیشور کو اس بات کے لیے جو کچھ ہمارے پاس ہے جو کچھ ہمیں ہمیں دیا پرماتما نے پرمیشور نے دھنیوات دیا کیا ہم کرتگیتہ کے بھاو سے کبھی جھکے اس کے سامنے مندیر میں میں سمجھتا ہوں ادھکانش اتر آئے گا نہیں جب بھی جاتے ہیں ہم وہاں پر دو باتیں یا تو ہم شکایت کریں گے میرے ہی ساتھ یہ کیوں اور تینے میرے ساتھ یہ کیوں کیا جبکہ اس بیچارے کا کوئی کسوری نہیں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اس کے لیے اسے دوش نہیں دے سکتے دوسرا دوسرا کیا پربو یہ چاہیے یہ کام اور اس کو کر دو اور اس کو کر دو ہم مندیر جاتے ہیں یا تو شکایت کرنے کے لیے یا پھر فرمائش لے کر کے اور دونوں ہی باتیں غلط ہیں مولواد سے مندر اگر دیکھا جائے تو وہ وہاں پر پرماتما کے درشن کر کے ان کے انگرہ کے پرتی ہمیں ان کو جو کچھ ان کی کرپا سے پرابت ہوا اس کا انگرہ پرابت کرنے کا اسطحان ہونا چاہیے نہ کی شکایت کرنے کا یا پھر ان کے سامنے اپنی جو مانگے ہیں وہ رکھنے کا کیا نہیں دیا آپ سنیں اگر ہم اس کو دیکھے بیٹھیں اس کو ہم اس کی تلنا کریں تو انہوں نے اتنا کچھ دیا ہے جس کا ہم کسی طرح سے پرتیدان اشور کو دے ہی نہیں سکتے سیوہ کرتگیتہ کے بھاو کے ہم کرتگی ہو سکتے ہیں ان کے پرتی دھنیوات دے سکتے ہیں ان کے پرتی اور وہ بھی نہیں دے رہے اور یدی ہماری کسی کمی کے کارن ہماری گلتی کے کارن کچھ بھی تھوڑا بھی یہ دن نیگٹیو نکاراتمک ہمارے جیون میں گھٹتا ہے تو اس کی شکایت ہم اوشش سے کرتے ہیں یہی پر گربڑ ہے میں آپ کے پاس کسی کارے سے آتا ہوں میں نے اپنے کارے بتایا آپ کو میں سمجھ رہا ہوں میری آوششتہ کے حساب سے بول رہا ہوں آپ سکشم ہیں آپ ادھیکاری ہیں آپ میرا کارے تو کریں گے لیکن میری پاترتہ اور میری یوگیتہ دیکھ کر کے آپ نے میرا کارے کیا لیکن میری پاترتہ اور میری یوگیتہ کو دیکھ کر کے کیا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ نہیں ہو پایا ہو وہ جو میں چاہتا ہوں اس سے کچھ کمی رہ گئی ہو تو ہونا تو یہ چاہیے واسطوں میں کہ جو آپ نے کیا اس کے پرتی میں آپ کو دھنیواد دوں اس کے پرتی میں آپ کا آبھار ویخت کروں کرتک یہ ہو جاؤں میں آپ کا کیونکہ آپ نے میرا کام کیا لیکن وہ نہ ہو کر کے اس کے وپریت میں ویوہار کرتا ہوں جو آپ نے کیا اس کے لئے کوئی دھنیواد کا بھاؤ نہیں اور جو نہ ہو پایا جو آپ نے نہیں کیا وہ آپ نے اس لئے نہیں کیا کہ میں اس کا پاتر ہی نہیں ہوں اور اس کے لئے میں آپ سے شکایت کرتا ہوں اور جو کچھ کیا اس کو بھی نظر انداز کرتا ہوں تو نشید روپ سے جب دوبارہ کوئی کام میرا پڑے گا آپ نہیں کریں گے تو پرماتبہ کا اس پرمیشور کا بھگوان کا اس کو جو بھی کچھ کہنے ہمارے ماتا پتا نے ایک سہیوگ اتپنے کیا ہمارے جنمنے کے لئے ہمارے اس شریر کے لئے ایک گرب کی ویوستہ انہیں کی لیکن اس کے بعد شیش جتنے کام ہیں وہ تو پرمیشور نہیں کیے ہم کیوں بھول جاتے ہیں اس بات کو ہمارے آنکھوں دیکھ کے ہم دیکھتے ہیں اس سنسار میں کتنے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں اور جنم لینے کے بعد ساری بیوتائیں سارے سنسادن ہوتے ہوئے بھی وہ جیوت نہیں رہ پاتے ہیں ہم نے جنم لیا جنم دیا پرمیتون ہے ہم کو سرکشت رکھا سوست رکھا اور انہوں نے وہ سب کچھ دیا ہمیں جو ہم چاہتے ہیں اس کے پر تیک کوئی دھنیوات کا بھاؤ نہیں اور شکایت اس کی جو ہمیں نہیں ملا یا جو چلا گیا اگر کہیں نہیں ملا ہے تو اس میں بھی دوش ہمارا ہونا چاہیے کہیں کچھ بھی نقصان یہ دی ہوا ہے تو ہم کیوں نہیں سوستے کہ اس میں ہمارا دوش ہے یا نہیں نہیں سوستے سیدھا دوش پرمات مارک ایسا کیوں کیا اور کئی وقتی جو پوجا پات کرتے ہیں جو آدھاتم سے جڑتے ہیں اور وہ کسی کامنا سے جڑتے ہیں میں نے بار بار اپنے پچھلے کئی ویڈیوز میں بولا ہے کہ ہم پرماتمہ کی استطعی کریں چاہے کسی بھی طرح کسی بھی کاسطرطرپاٹ منترچا وغیرہ کچھ بھی کریں ہم کر کے بھول جائیں یاد ہم کر کے یاد رکھیں گے کہ اس کا ہمیں پھل کم ملے گا ملا کہ نہیں ملا ادھر کیا ادھر دوسری دن ہم آشا کرنے بیٹھیں گے تو نشیط روپ سے ہو سکتا ہے میرا شہات لگے نہیں کرنا چاہیے ہم کریں اور کر کے بھول جائیں نشیط روپ سے وہ ہم کو اس کا پھل ملے گا ہی ملے گا لیکن ہوتا اُلٹا ہے اگر تھوڑا سا ولم ہو جائے یا کچھ تھوڑا سا وپریت گھٹ جائے تو ورشوں سے کرنے والے جو سادنا کشتر سے جڑے والے رہنے والے ویکتی بھی سادنا سے ومک ہو جاتے ہیں بند کر دیتے ہیں کیوں اس کا کوئی دوش نہیں اور سارا دوش کی اس پر میں بہت کچھ کرتا تھا میں یہ کرتا تھا میں وہ کرتا تھا اس کا پارٹ اس کا جا لیکن سب بند کر دیا جب سے تھوڑا سا وپریت چلا بھئی کیوں کر دیا اس وپریت میں اس پرمیشور کا کوئی دوش نہیں ہم اگر اسلیشن کریں ایمانداری سے تو نشط روح سے اس میں ہمیں ہمارے دوش کی ہمارے گلتی کی جانکاری مل جائے گی اور جو وہ مل جائے گی تو پھر وہ نردوش ثابت ہو جائے وہ تو ہے ہی نردوش وہ کیول پرنام دیکھتے ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا اب ہم اس پہ آ جائیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کا پرنام جب دینا آتے ہے وہ کیول ایک بات کر رہے ہیں جو ہم چار جو کچھ بول رہے ہیں جو کچھ سوچ رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں اس کو بولنے تا تھا ہماری سوچ جب نکار آتمک ہوگی اور اس کو ہی یہ دیوتا تھاستو بولیں گے تو پھر جیون میں پوجیٹیو گھٹے گا کیسے تو سب سے پہلی بات ایک تو جو جیون میں ہم کو جو کچھ ملا ہے اس کے لیے ہمارے من میں پرماتما کے لیے کہ وہ دھنیوات کا بھاو ہونا چاہیے شکایت کا بھاو نہیں ہونا چاہیے جیون میں کتنا ہی کچھ بھی کیسا ہی نکارات میں گھٹو شکایت نہیں ہونی چاہیے راتری میں جب ہم سوتے ہیں بستر پر جا کر تو ادھیکانشی ویتیوں کے جیون میں یہی گھٹتا ہے کتنا ہی جیون وہ دن کتنا ہی اچھا بیتا ہو کتنی لاب کی استطیق رہی ہو کتنا ہی اچھا ویتیت ہوا ہو اس کے پرتی کوئی دھیان نہیں جاتا ان باتوں کے پرتی یاد نہیں آتی یاد بات کونسی آتی ہے جو چپ گئی ہو من کو کسی نے کچھ نکارات میں کہہ دیا کر دیا وہ یاد آتا ہے کوئی نقصان کی گھٹنا گھٹ گئی ہو تو وہ یاد آتی ہے اور وہ ویتیت کرتی ہے ہم اس کی شکایت کو تو لے کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن جو سکارات میں جو کچھ دیا اس کے پرتی دھنیوات دینا ہم بھول جاتے ہیں ہم ایک بات ایک سوتر کو پکڑ لیں آپ کچھ سمیہ تک نہیں کیا ان کو بھی دھنیوات دیجئے شکایت کرنے کی آوشکتہ ہے ہی نہیں سب کو دھنیوات کرتگیتہ کا بھاو سب کے پرتی پرمیشور سے شروع کریں اور ان سب کو جن کے کارن سے جن کے سہیوک سے ہمارا دن اچت وطیت ہوا ہو سکتا ہے کہ دن میں کچھ بھی ایسا نہ گھٹا ہو جس کے لئے دھنیوات دیا جا سکے سب کچھ وپرید گھٹا ہو یہ ہو سکتا ہے پھر وہ وقتی کہے گا کہ میں کس بات کا دھنیوات ہوں سب کچھ تو اُلٹا ہوا نقصان ہوا گاڑی پنچر ہوگی یہ گھوم گیا موبائل گھوم گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا چوٹ لگ گیا اتنا کچھ دھنیوات کس بات دھنیوات اس بات کا سب کچھ ہوا کچھ بھی سکار آتماک نہیں گھٹا ایک بھی گھٹنا ایسی نہیں گھٹی جس سے صحیح کہا جائے اس کے باوجود یہ تو ہوا کہ ہم بستر پہ کم سے کم جیوت تو پہنچیں کتنے ہی وقتی ایسے ہوں گے جنہوں نے سوریہ دوچ تو دیکھا لیکن وہ سوریہ سوریہ تو نہیں دیکھ پائے کچھ درگھٹنا گھٹی یا کچھ بھی ہوا جیوت نہیں بچے ہم جیوت تو بچے اس کے لئے دھنیوات اس کے لئے پرمیشور کو دھنیوات بھگوان بودھ نے اپنے بھکشوں کو انتیم سمیہ شام کے سمیہ جب انتیم دن کے جو پرارتھان کرنے کے بعد کہا کہ جائے اپنے اپنے اور سب کو دھنیوات کسی بھی بات کا شکایت نہیں کیوند دھنیوات کا کرتگیتہ کا بھاورے کر کے سو جائے ایک بھکشک نے پوچھا کہ بنتے جیون میں آج کچھ بھی میرے ایسا نہیں گھٹا جس کے پرتی میں دھنیوات سب کچھ وپریت ہوا بہت کشٹ کر دن نتیت ہوا کس بات کے لیے دھنیوات بودھ نے یہی کہا سب کچھ وپریت ہونے کے بعد بھی جیویت تو تم بستر پر جا رہے ہو اسی بات کے لیے دھنیوات دو تو کرتگیتہ کا بھاور یدی ہم من میں رکھ کے چلتے ہیں ہم ایک نیم بنا ایک سنکل بنا آج اور وہ یہ کہ ہم جب بھی مندر جائیں گے آج کے بعد جب بھی کسی دیو پرتیمہ کے سامنے کھڑے ہوں گے وہ چاہے ہمارے یہاں کے نیمت جاتے ہیں وہ یا کہیں باہر تیرتستان پہ چلے جائیں وہ کہیں پر بھی کسی بھی دیوتا کے سامنے ہم کبھی بھی کسی بھی پرکار کی شکایت نہیں کریں گے کوئی مانگ نہیں رکھیں گے اگر کچھ بولیں گے من میں کوئی بھاو آئے گا تو وہ صرف اس بات کا کہ بہت کرپا آپ کی کہ جس کے قارب جو کچھ مجھے ہے جو کچھ میں ہوں میں سب آپ کے قارب یہ سب آپ ہی کی کرپا کے قارب اور اس کے لئے میں انوگرہیت ہوں اگر ماندی بیمار بھی ہیں شریر تو ہیں جیویت تو ہیں بیمار ٹھیک ہو جائے گی سوست ہو جاؤں گا میں کئی انگ بھنگ کی استطی کچھ ایسا گھٹ گیا جیون میں بہت وں کی جیون میں گھٹ جاتا ہے تو جو بچا ہے اس کے لئے دھنیوات یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بچتے ہی رہی کیول کسی انگ کی اکٹ نے بھر سے بات ٹلی اس کے لئے دھنیوات دیا جا سکتا ہے کیول ایک سنکل اور وہ یہ کہ کسی پرکار کی شکایت نہیں کریں گے ہم آج کے بات پر بات ما سے کسی پرکار کی کوئی مانگ نہیں رکھیں گے ان کے سامنے کیول دھنیوات کا بھاو رکھیں گے ایک طرف تو کہتا ہے کہ وہ سب طرف بیاب گھٹ گھٹ کا واسی وہ سب کچھ جانتا اسے کیا کہنا جب یہ ہی واسط رکھتا ہے تو پھر اس کے سامنے فرمائش کیا رکھنا پھر پھر مانگ پت دہ ہونانے کی ضرورت کیا ہے سب جانتا ہے تو ان کے سمک کھڑے ہونا بس اور من میں کرتگیتہ کا بھاولہ کے کھڑے ہونا اتنا ہی پریابت کیول یہ کریں اگر ہم جیون میں کیول اس چیز کو اس ستر کو اس کو بھی منتر کی طرح سے یاد ہم ویوحار میں لے لیتے ہیں تو یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑی سادھنا ہے لیکن اس میں ایک بات ہے اور وہ یہ دن بھر جب ہم اٹھیں اٹھتے ہی ہم سب سے پہلے دھنیواد دیں اس بستر کو پرماتما کو دھنیواد کہ پھر ہماری آنکھ کھلی کیونکہ کتنے ہی وقتی ہیں جو کل رات کو سوئے لیکن آج جیو نہیں اٹھے پرماتما بہت کرپا کی کہ آپ نے پھر مجھے ایک دن دیا ہے یہ جینے کے لیے پھر اٹھندر دن دیا ہے جیوان کا یہ دن آنکھ نہیں کھلتی تو کتنے ہی وقتیوں کے آنکھیں نہیں کھلتی یہ سوتے ہیں لیکن وہ جکتے رہی ندرہ میں رات ری میں ہی ان کی انتیم سانس آ چکی ہوتی ہے تو پرماتما کو سب سے پہلا دھنی بات جیوان وہ ایک اور دن دین دینے کے لیے پھر اس بستر کے لیے پھر ان سب کے لیے جس کی وجہ سے رات نرزیو ہیں انہیں کس بات کا دھنی بات یہ بھی ہمارے مستش میں آ سکتی ہے ایک بات دھیان رکھیں ہم کوئی بھی نرزیو نہیں کہ وہ percentage کا فرق کوئی جیادہ جاگرت ہے جیادہ چیتنی ہے کوئی کم چیتنی ہے لیکن ہر چی چاہ پیڑ پودے ہوں چاہ پتھر ہو کچھ بھی ہو سب میں سب میں چیتنہ ہے کسی میں چیتنہ کا انش بہت کم ہے اور کسی کی چیتنہ بہت پرکھر اتنا سا انتر ہے تو وہ ہی سے پرارم کریں اٹھ کر ہم دھنی واد دیں اور دن بھر ہم کیول اپنے من میں جو بھی ہمیں ملتے ہیں سب کے پرتی کیول دھنی واد کا بھاو ہم من میں رکھیں رات رات ری کو جب ہم دن ویتی ہونے کے بعد جب ہم سوتے ہیں بستر پر تو جو کچھ جیون میں گھٹا ہے اگر تھوڑا سا بھی کچھ نقصان دائک نکار آتما گھٹا اسے یاد کرنے کی آوش ہی نہیں اس کے لئے بھی پربو کو دھنی واد دو بہت کرپا ہے آپ کے اتنے سے ہی بات ٹلی اس سے ادھ بھی نقصان ہو سکتا تھا اس سے ادھ بھی چوٹ لکھ سکتی تھی بہت کرپا ہے آپ کے اس ہی سے بات ٹلی جو کچھ آپ نے جو کہتے کہ ہم سے کچھ نہیں بنتا چلی آپ کچھ مت کریے سمجھتی جو پرکلتی ہے جو پرمات ماں ہے جس کو پربرم کہتے ہیں جو سرو بیاب ہے سرو بیاب پک جو سرو بیاب پک ہے ہم انہیں کی اپاسرہ پر آ جائیں اور انہیں سروتر مان کے چلیں جب پورا وشواش لیکن میں آسن بیٹھ کے نہیں کر سکتا کوئی بات نہیں مت کریے یہ تو کریے جب سرو مان رہے تو وہ آپ کے ساتھ کھنے کن کن میں موجود تو آپ کے آنگرہ کو سفکار کریں سمجھیں گے آپ کے جو دھنیواد آپ دے رہے ہو اس کو سمجھیں گے مول روپ سے دیکھا جائے تو وہ بھی وہی ہے کہ تھوڑا سا ویدھان کا فرق ہے تو ایک ویدھان پکڑ دیجی ایک نیم کہ آج کے بعد ہم کسی بھی مندر میں جائیں گے پرماتما کو اور ان کو ان کے ان پورتی ان پور جھکیں گے کچھ مانگیں گے نہیں کوئی شکایت نہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے کسی بھی بات کی کوئی شکایت نہیں یہ مندر میں کریں گے دن بھر جو کچھ گھٹے گا ہمارے پریاس سے اچھا کریں جب رات کو سوئیں گے تو جو کچھ گھٹا اچھا برا سب کچھ بھی سب کے لئے پرماتما کو دھنیوات دیں گے کیول اس کو جیون میں پال لیجئے نشیط روپ سے ڈیڑ مہینے کے اندر ڈیڑ مہینہ نیمت اس کو ایک منتر کی سادھنا کی طرح سے پال کے دیکھیں بہت بڑا قرانتی کاری پریورت آپ اپنے جیون میں محسوس کریں گے آپ سب کے جیون سکھ میں آنند مائے ہو آپ کے جیون سب کے جیون کے سمس کا نیدان ہو اسی پرارتنا کے ساتھ میں آپ کو نمن کرتا ہوں نمش کار